بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائی فہم و نہائی للکار اللہ ما شہید حضرت حافظ محمد یوسف قصر الرسا نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما عباد فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمزہی و نفکہی و نفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئیکا اللہزین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرت و عجر نازیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تمس النار مسلم رعانی او رعام الرعانی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعیتم الَّذین يُسُبُونَ اَسْحَابِ فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سببہ اصحابی فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَئِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تُوبَا لِمَرْعَانِي تُوبَا لِمَرْعَانِي تُوبَا او رعا مَرْعَانِي وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مغفر لِأَسْحَابِ اللہم مغفر لِأَسْحَابِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ اللہ اصحابی لا تصبهم اصحابی فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ شَرِّكُمْ اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہ اسلام ہے دریا اور کنارے ہیں صحابہ آقا ہے چان اور تارے ہیں صحابہ وَاللَّهُ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ اس قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو یہ قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ صحابہ پاک کے مصطفیٰ نے حق کو کیا جگر دیا باہر قوم بے درک سب نے مالو زر دیا کسی نے سلسلا دیا کسی نے نصف گر دیا مگر آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کوئی تھا لا کے در دیا صدیق یارو یاورِ محبوبِ کردگار صدیق ہی سے ہے رسمِ محبت استوار صدیق جب تلک کسی دل میں نہ آئیں گے اس دل میں نہ آئیں گے نبوت کے تاجدار صدیق ہی خود ذاتِ خدا نے کہا صدیق ہی علی المرتضیٰ نے کہا صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا لوگوں میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے جو نہ صدیق مانے وہ زندگ ہے جڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے سارے جگنوں پول پولا بیٹھے چھری پیر محبتہ ساریاں تے ہو کملی والے تو فیدا بیٹھے روم چین فارس عبت چھڑ کے کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے پسروری اور نہور کی لینہ خدا کو لو جڑے لب حبیبِ خدا بیٹھے سامین محترم ہما قسم دی حمد و صلاة تمام قسم دیاں طریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی جکتائی کبرعائی اللہ ملک العلام واسد جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازک داتا گانج بکش رانج بکش لاج پال غریب نواز غوثِ عظم کمرانی ہوئے درود و سلام امام الحرمین سید الساقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبیہ وآلہ یہ دی ایک ہو جڑی ہے نا اور ایک ہو اب اتر چو پکار جاؤے چو پکار جاؤے دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر نبی دے دو صحابی بیٹھے توجہ ہے نا سارے ہیں توجہ ہے نا میری گفتگونو سنو میں بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہیں تکاور بھی میں نے بڑی ہے لیکن تو آرے چیرے بھی کے نا میری تکاور لے گئی ہے اللہ تو آرہ بیٹھنا قبول فرمائے دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر دو صحابی بیٹھے رہے ہیں اکدہ نائے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے دا نام حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سعید بن زید دو شخصیتیں جنہ دا اشرہ مبشرہ دے اندر دسویں نمبر ہیں کوفی یہ کہا ہے جنہ دا نائے قیس بن القما او جو دعایا تھے انہیں آنکے نا صحابہ دے کول بیٹھ کے انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے گالیاں دینیاں شروع کر دی تھی قوم دا حال ویکر انہیں کیا نا جہاں نمدے میں جو وہ ڈے وڈے دروگے انہوں نے انہوں نے چھتر بڑے پھیر انہوں نے کیا صبح قوم دا کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو دو گروہ جہنم دا بالن برن گے توجہ رہا میری گفتگون سماعت فرماؤ ایک رافضی دجھے خارجی جنہ حضرت علی نے شہید کی تہہ وہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی ہے خارجی ہاتھ تو زیادہ تیرنا بغض رکھنگے تیرافضی ہاتھ تو زیادہ تیرنا پیار کرنگے یعنی انہوں نے پیار کرنگے تینوں چک کے خدا دی سیرتے بٹھا دیں اس واسطے دو گروہ جس طرح یہودیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بغض رکھے ہیں تے حسانیاں نے حضرت عیسیٰ نہ انہی محبت کی تھی کہ انہوں نے چک کے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹھا بنا چکے اس طرح دو گروہ تیری وجہ تو جہنم دا بالن بڑھ گئے ہیں یہ ان خارجی نے جو آنکے حضرت علی نو گالی دی تھی تے سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا چیرا گسے نہ سرخ ہو گیا اسادہ اقید ہے تمام اہل سنت اہل حدیث دیوبندی جنہیں بھی نہیں اسی آنیا جدے دیلچے حضرت علی دا بغضے او بندہ منافع کے مومن نہیں گال دے ٹھیک ہے نا جیڑا علی نو گالی کٹے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا من سبب علی فقد سببانی جنہیں علی نو گالی دیتی انہیں منو محمد نو گالی دیتی من آزا علی فقد آزانی جنہیں علی نو دکھ دیتا انہیں منو محمد نو دکھ دیتا قال دی سمجھ آرہی من ابغض علی فقد ابغضنی من احبہ علی فقد احبہ نہیں یہ تمام رویتہ سلسلے سے یج موجود رہے ہیں میں ڈیڑھ کے انڈا حضرت علی رضی اللہ خودی عظمت اور شانت جمع پڑھا ہے اور جنہیں حدیثہ میں صحیح فکے بند جنہیں علی نو محبت کیتی انہیں میں محمد نو محبت کیتی جنہیں علی نو بغض رکھے انہیں میں محمد نو بغض رکھے سادہ یقیدہ جنہیں علی نو گال کرنی ہے انہیں آمینہ دے لال نو گال کرنی ہے گال دی سمجھ آ رہی جی کوئی نہ جی دے دیل چے علی دا بغض ہے وہ بندہ منافق مومن نہیں اسی آنے ہاں حضرت علی جنتی نے اسی کہنے ہاں حضرت فاطمہ جنتی نے حضرت حسن حسین جنتی نے علی دی جتی دی خاک ساڑی آکھان دا سرم ہے علی دی جتی ساڑے سردی پاگ گئے لیکن تو بھی دے اپنی زبان غلیص چوئے بات کہنا کہ ابو بکر جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے عائشہ جنتی ہے لڑائی تیری ساڑی کا دی ہے لڑائی تیس گال دی ہے تو ابو بکر و عمر نہ بغض رکھنا ہے حضرت عثمان نہ بغض رکھنا ہے انہ دے خلاف زبان درازی کرنا ہے اور انہ ہستیاں دے خلاف انہ ہستیاں دے خلاف جنتی پوری زندگی نبی پاک نے اپنے سجے خبے رکھے سجے ابو بکر رہے نے تے خبے حضرت عمر رہے تے آقا جدوی داخل ہوں دے نا میں اور ابو بکر ہی در گئے میں اور ابو بکر ہی تھے بیٹھے سیاہ باندھنے آپ دی زبان تے ابو بکر و عمر ہی نہیں دا میں ابو بکر ہی سران گئے اور بلکہ ایک متفق المتفق والمفتر ایک خطیب بغدادی دی عربی دی کتاب انہیں ایک حدیث آنی انا و ابو بکر و عمر خلقنا من طربت واحدہ میت ابو بکر و عمر ایک کوئی مٹی جو پیدا ہوئے ہیں و فیہا نطفانو ایک کوئی مٹی جو دفن ہوانگے اور قیامت دے دن ایک کوئی مٹی جو اٹھائے جاوانگے انہوں مٹی کتوں لئی ہے یہ بھی تے ساب لاؤ نا جس مٹی جو بندہ پیدا ہوندہ ہے اسے مٹی جو دفن ہوندہ ہے نا منہ خلقناکم و فیہا نعیدکم و منہ نخرجکم تارتن نخرا او مٹی کتوں لئی ما بین بیتی و من بری روزت امیر ریاض الجنہ اے ابو بکر و عمر پیدا بھی جننچوں ہیں آج فوت ہوگے بھی جننچ بھی جننچ نے قیامت بھی جننت بھی چوئی اٹھائے جانگے قرآن کہیں دے کہ جنہیں نبی نودی کشتی سوار ہوگے ہو جنتی قرآن نے بات کہی جنہیں نبی نودی کشتی سوار ہوگے ہو کینے میں کہا جنہیں نودی کشتی سوار ہوگے ہو جنتی نے جنہیں نبی دے رہو گے ہی ساؤں گے اونا جنہیں جنتی ہوں جنہیں شک کرنا بارحال میں کے چل کے بیان کرنا بارحال حضرت سعید بن زید کہنے لگے انہوں شرم نہیں آئی علی انہوں گالی دے رہے ہیں میں نبی علیہ السلام کو یہ حدیث اپنے کنانہ سنی سی اوہ خارجی اندہ ہے کوفی اندہ کے لیے دی سعید بن زید اندہ نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک بندے نو عمر نو مل جائے عمر نو کی نہیں ہے ساڑھے ستارہ سو سال حضرت نو علیہ السلام تھی عمر ستارہ سو پنیا سال سکہ سکے بند روایات موجود ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سی ایک بندے نو ستارہ سو پنیا سال عمر مل جائے عمر نو مل جائے تو دن رات نمازہ پڑھے روزے رکھے حج کرے زکاة دے صدقات و خیرات کرے اوہ دی عمر نو دی عبادت ایک پلڑے چھ تھی عقا نے فرمایا سی میرے صحابیدہ کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پلڑے چھ سنو نبی دعوت دی روایاتیں سلسلہ سیج بھی موجود ہیں میرے صحابیدہ کھڑے کھڑے میرے چیرے تے دیکھنا ایک پلڑے چھ عمر نو دی عبادت میرے صحابیدہ ایک نظارتہ مقابلہ نہیں کر سکتی ایک ہون کہہ رہی ہے پوری کائنات دی اوہ آلہ حسنی کہہ رہی ہے جنہا لو آلہ رب نے نہ بنایا ہے نہ بن سکتے نہ قیامت تک بن سکتے ہونہ گیا یہ حدیث میں پڑھی سی نا لا تمس نار مسلیمن رعانی او رعام رعانی اس بندے نو جہنم دی آگ چھوئے گی لی نہیں جنہیں ایمان دی حالچ منو وکھے پھر یہ تھی باس نہیں اگے فرمایا جنہیں میرے ویکھن والے نو وکھے جنہیں ابو بکر نو وکھے عمر نو وکھے علی نو وکھے عثمان نو دیکھ تلحہ زبیر حتیٰ کہ میرے ادنا جی سیاب انہوں بھی ایمان دی آلچوے کیا نا انہوں بھی قیامت دے دن جہنم دی آگے نہیں چھوئے ہی چھوئے اس تو اتے اور بات کی ہو سکتے اور پھر ماہ قرآن دی یہ قید پڑی ہے نا اولائیک اللذین نم تحان اللہ قلوبہم لطقوہ ذرا غور کرو اللہ نے میں اینا دے دلان دے تقویدہ امتحان لے امتحان کنہ دے لے صحابہ دا وہ صحابہ پڑھے کتے نے انہوں دا معلم مدرس کرو نے ذرا غور کرو نا انہوں دا مدرسہ کرو نے اسی پڑھے آئی تھے پاکستان دے مدارس چھے آج دے علامات علابہ پڑھ رہے نے جامعہ محمدیہ ہے اکارے دے اندر جامعہ محمدیہ خان پور دے اندر جامعہ محمدیہ گجرہ والے دے اندر جامعہ اسلامیہ گجرہ والے دے اندر تلیم الاسلام مامو کانجن دے اندر جامعہ سلویہ فیضل آباد دے اندر نبی دے سیاہ مادہ مدرسہ گڑا ہے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُزِيَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَلِّلْ عَالَمِينَ اُن آدھا مدرسہِ بیت اللہ اللہ تو انو سارے انو لے جائے ایڈی ہوڑی آمین توان کراچی بھی نہیں ٹپنا اوچھی گو اللہ تو انو لے جائے مکہ مدین جنہ جر بندہ ویندہ نہیں ترس دے تے جدوں ویخ کے ہون دے پھر تڑف دے مکہ انو جدوں ویخ ہون دے بیت اللہ ویخ ہون دے مسنوی ویخ ہون دے پھر تڑف دے اللہ ہون گیڑے ویلے کھڑنائی اللہ مدت گزریے سکھ دے انو جو گی سانگ بنان نو جی کر دا تیرے کر دے دوالے نس نس کے اللہ پھیریاں پان نو جی کر دا تیرا دھروے کھا تیرا کاروے کھا تیرے کاروے چھ رکھ رکھ ساروے کھا جتے ایک نماز دی لکھ بن دی وہ تے عمرانگان نو جی کر دا میں لکھاں پاپ کما بیٹھا حاج کر کے میں شرمندہ ہم انڈرے چاج کر کے پلا چوک کے کعبے دے سینے تو سینہ نال لگان نو جی کر دا جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی نئی ریس غلاب تے انبر دی جتے ستاے اللہ تیرا نبی وہ تے مر کھاپ جان نو جی کر دا او مکہ بیت اللہ مدرسہ نبی دے یاراندہ مدرسہ بیت اللہ تے ہون معلم تے مدرس گونے فرمایا ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَيُزَكِّيمِ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اونا دا مؤلم تے مدرس محمد رسول اللہ کہہ دے ہو صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو والذی بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّنَ رَسُولَمْ مِنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وَيُزَكِّيمِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوِي زَلَا غَالٍ مُبِئِئِينَ فرمایا نبی خلیل الرحمن دعا کر رہے نے ایدھر میرے الوے ایکھو منگن والے خلیل اللہ نے آمین کہن والے اسماعیل زبیح اللہ نے جتے مانگ دینے ہو بیت اللہ جو مانگ دینے ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جی ڈا وڈا تیرا کارے اے ڈا وڈا خطیب چاہی دے اللہ مساجدہ با دنیا نے خطیبان دے نال مسیح تانچے ٹیلان لا چڑھو کلین پا چڑھو اگر مولوی خطیب چاہ نہیں ہوئے گا ہوتے لوگ نہیں آنگے اللہ اے ڈا وڈا کارے اے دا معلم تے مدرس محمد الرسول اللہ چاہی دے دعا ماں قبول ہو گئی ہیں اللہ دینے میں اپنے نبی نو پیجی ہے کینا چو امیان دیوچوں ہو واللزی باعصفی الامیین اللزی نا یتبی اونر رسول نبی الامی اللزی صحیح بخاری حرزل الامیین امیان دے نگے بان بن کے آئے امیان دیوچوں آئے جد امیدی نسبت ساڑے والوے گی ایدہ مانا ان پاڑے جد امیدی نسبت نبی علیہ السلام وال ہوئے گی پھر اوتھے انہی کہنا ان پاڑ نبی نانا نانا بلکہ امی انہوں کیا جاند ہے جیڑا کسے انسان کو لونا پڑیا ہوئے ڈریکٹ رب رحمان کو لو پڑیا ہوئے کدھے کو لو پڑیا ہوئے ایک نم مائیکل ہارٹ ہے مائیکل ہارٹ حسائی ہے ہاں جی انہیں کتاب نے کیا دنیا کے سو عظیم انسان انہیں ادھے ٹائٹل دے ہوتے نا پتہ ہے کی لکھیا دی محمد پیس پیا اپان ہم پھر دنیا دا پہلے نمبر تے سب تو عظیم انسان کاؤں ہیں وہ محمد رسول اللہ سیلہ ادھے کو کسے نے سوال کی تا ادھے کو کسے نے سوال کی تا پی حضرت تُسی تے عیسائی ہوئے مسلمانہ دا نبی ہے تُسی پہلا نام لہنا ہی تا اپنے کے عیسائی دا لہنا ہی لیڈر دا تو ہی محمد دا کیوں لہی ہے انہیں تھلے بڑا قمال دا جواب دیتا انہیں تھے میں نڑے نوے آدمیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہہ دے پانچے استاد کہہ دے داس استاد کہہ دے بارہ استاد کہہ دے آٹھ استاد انہیں تھے دنیا دی ایک واحد شخصیت محمد دی ذاتیں صلی اللہ علیہ وسلم جی دا زمین تی ترتیتے منو استاد لبی آئی کوئی نہیں بلکہ اے بزاتے خود پوری امت دا استاد بن کے آئے یعنی زمین تے دا استاد اللہ نے کوئی نہیں بنایا تے جس نبی دا استاد زمین تے ہو نبی نہیں ہوں دا غالتی سمجھ آرہی ہیں ہاں مرزا غلام امد قادیانی ہے نا کانا اولو دا پٹھا یہ دا استاد سی نا تے نو کان پھڑا کے چھتر مار رہے ہیں تے مولا سناؤلہ عمر سری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جدو انہیں نبو عددہ دا اور چبلے تے نو کان پھڑا کے ماسٹر چھتر مار دے رہنے ہون تو آنا میں نبی ہیں جنہوں چھتر مارن ماسٹروں نبی نہیں ہوں دا بول دے نہیں وہ نبی ہوں دے انہوں نہ نبی آکھے جاندہ نہ نبی ہوں دے پوری کائنات یا خوبیاں اللہ نے ساڑے محبوب چیز جمع کر دیتی ہیں میں اگلے دن نا بہت بڑی کانفرنس کراچیزیں اندر ہوئی بلکہ جگہ جگہ تھے انہیں ختم نبوت دے والے میں ہوتے گالکہ ہی میں کہہ مرزیو میرا چیلنج ہے اتنی بڑی کانفرنس میں کہہ مرزی غلام عمد قادیانی دی اُلو دے پٹھے دی کوئی ایک برائی لے کے دیو سانو کاغذ دے اگر ہو دیا کتابات جو ثابت نہ کریے میں مسئلہ کال دی چھڑ دیا میں کہہ دنیا دی کوئی بدکاری کوئی برائی کوئی گناہ ایسا نہیں جنہاں مرزی غلام عمد قادیانی جو موجود نہیں سی تو میں کہہ دنیا دی کوئی اچھائی ایسی نہیں میں کہہ خوبی دا نال ہے وہ تو خوبی ساڑے نبی چھنا ہوئے اہی من دے ہی نہیں ساڑے جماعت سعید الفت گزرے نے نا شاعر ہے اونا بڑی کمال دی گا لگی منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تیتات حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی عقوب دا چپ نبی ذکریہ دی سبر نبی عیوب دا عیسیٰ نبی نمیان چون نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواز سی دعود دی تے شاہی سلیمان دی قوزے چھ مخلوقات ساری جہان دی راب دے پیار محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نوبی دنیا ہے جان دی شرم و حیاء مشہور پیار عثمان دی اسے طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانیتے حضرت علی دی نمائیہ کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کے لی ارض کرا آمینہ دے لال دی مثال جدی مل دی نہیں ایکو بند کرو گے تو با ساف ہو جائے ایکو فول بند کرو گے یا چیک بند کرو گے مثال جدی مل دی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیرانو اے ساس سی دشمنو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ او صافہ دا جوہران دی کان نی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جان نی لمح چوڑا کی سائے تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی جو موجود نہیں وہ خوبی بھی ہوئے تے آقا جنا موجود ہوئے اہیو خوبی نہیں ماندے کیوں جی مولانا ہسی خوبی نہیں ماندے وہ پوری کائنات دیا خوبیاں دا مرقم و جسمہ میرے پیارے پیغمبر دی سات صل اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا غور کیجئے استاد کونے محمد الرسول اللہ نصاب کیے کتاب اللہ پڑن والے کونے اصحاب رسول اللہ اے نا دا انتہان لین والا کونے امتہان اللہ او لوکو ذرا گور کرو نہ توجہو میرے وال یعنی اس طرح سمجھو مدرسہ کائنات دے مدرسیاں چو آل ہے مدرسہ چو آل ہے جڑا مدرسے کائنات دے مدرسین وی چو آل ہے نصاب کائنات دے نصاباں چو آل ہے شگیرد کائنات دے شگیردہ چو آل آنے پھر تے نمنا پئے گا مدرسہ بیت اللہ پڑان والے محمد الرسول اللہ نصاب کتاب اللہ پڑن والے اصحاب رسول اللہ امتہان لین والا امتہان اللہ تے جدور زلٹ نکلے آل رضی اللہ تے تمغا ملے آل حضب اللہ تے جڑا نئی مندہ پکا لانت اللہ پکا لانت اللہ قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاما نبی دے صحابہ اولائی کل لزی نمتہان اللہ قلوبہم لتقوا لہم مغفرت و عجر عظیم فرمایا اللہ وہ فیل ہوئے کے پاس ہوئے اللہ وہ فیل ہوئے کے پاس ہوئے امتہان تو ہاں نہیں ہے نا اللہ وہ فیل ہوئے فرمایا تُسی فیل پاس لیا گلہ کر دے ہو مہتے ہو نہ دیا جیب باندے اندر جنت دے ٹیگٹی پاس اٹھے اللہ فرمایا تُسی فیل پاس لیا گلہ کر دے ہو نبی دے صحابہ کون نے نبید سارے صحابہ حدایتے میں سارے صحابہ فلا پان والے اللہ کہیے انگے کالیاں زبانہ والے وہ کہن گے نبید یار فیل ہو گئے اندین ہے نا کہ ماز اللہ علیہ وآلہ اے نبید صحابہ ماز اللہ مرتاد دو چاری پاس ہوئے یہ بھی اندین ہے آو میں ایک مثال دیا تھوڑے جندرہ کے دا سکول ہوئے بنگلے گگیرے دا ہوئے اوڈی تداد ہوئے ایک ہزار تے اوڈے بیچو نو سو چھانوے فیل ہو جانا تے چار پاس انتے اٹیک کی دیتے ہوئے بولو استادہ دے ہوئے نا ان پیغمبر دے سیاب بادی تدادے ایک لکھ چھتالی ہزار تے کو بکواس کرے جی چار پاس ہوئے باقی فیل اٹیک کی دیتے ہوئے زمزم دا چشمہ کی تو نکلے ہیں نبی اسماعیل دے پیرا چو پار کنے مارے ہیں جبریل نے چشمہ ابلے ہیں حضرت اسماعیل رو رہے ہیں دووے لطا چوکے نا جو میں بچا روندہ ہے کوکھ دی بارے دو بلک رہے ہیں تے او دووے اڈیاں کتے لگی ہیں پانی چڑی اس طرح ہی ہے نا زمزم جڑا ہے انہوں پا کے ہی گئے لنا چلے انہیں ہیں او کنے کنے سال پہ آ رہی ہیں بولو او دا زیکہ جدوں بھی پیو گے زیکہ بھی اوئی رنگ بھی عام کوئی پانی تو ہی گئے لنا جب پا کے رکھ دے ہو او دا رنگ بھی بدل جائے گا زیکہ بھی بدل جائے اس طرح یہ نا تھوڑے دن تو بعد او دے جالا پیدا ہو جائے نیکن زمزم بھی یہ خصوصیت ہے او دا رنگ نہیں بدلتا مزا نہیں بدلتا زیکہ نہیں بدلتا کیوں نہیں بدلتا اس پانی نو ایڈی نبی اسماعیل نہیں لگی یہ جس پانی نو ایڈی نبی اسماعیل تھی لگ جائے او دا زیکہ نہ بدلے مزا نہ بدلے رنگ نہ بدلے جس صحابی نو نبی دا سینہ میں لگ جائے پسینہ میں لگ جائے او کی میں بدل سکتا ہے نسو ہاں یارے تکبیل یارے تکبیل حضمت مصطفیٰ حضمت صحابہ حضمت صدیق اکبر زندہ اللہ اللہ یوسف پسروری صاحب زندہ اللہ وہ کمیں بدل سکتا ہے نبی دا پسینہ میں آلہ ہے اچھی بولو سینہ میں آلہ تے مدینہ میں آلہ تے قرآن جائے نگینہ میں آلہ رمضان جائے مہینہ میں آلہ پسینہ کی ناگو آلہ ہے آلہ نبی دے خادم نے حضرت انس جنہاں دس سال نبی دی خدمت کی تھی رضی اللہ انہاں دے کار مہمان آئے انہاں پونہ چھ روٹی ہیں لے پیٹھ کے ناں انہاں دے گئے رکھی انہاں دیکھیا دیکھ پونہ گھندا سی تو مہمان کہنے لگے یا رہ انس ہے پونہ تول ہے نا صحیح حضرت انس نے پونہ چکے آتے جا کے تندوری چھ سٹ دیتا ہے کہنے لگے انس گصہ کر گئے ہیں جا کے تو آگ چھ سٹ دیتا ہے انس کہیں دے نہیں نہیں گصہ نہیں کیتا تھوڑی دیر گزری ہے آگ چھ پونہ کڑے آئے چار کے روٹیاں تے وہ شادت ہے مہمان آن دے نے انس ساڑھی آکھ نے ویدہ منظر نہیں ویکھیا کہ آج تک کوئی کپڑا آگ چھ بچیا ہوئے سانوے دی وجہ تے بیان کر کیئے آن دے تسی پوچھ دے ہو میں دھاستے نہ ایک دن جگہ آن دے پیر میرے کار دے اندر تشریف لے آئے سلم آپ نے پسینہ پونجن واس تے میرے کلوں کپڑا منگیا سی میں آپ نے ایک کپڑا پیش کی تا جنہی دیر رہے آپ پسینہ ساہ کر دے رہے جہاں پہ تھوڑھ کے کروں چلے گئے کپڑا یہ تھے میرے کو رہ گیا یہ جدو گندہ ہندہ ہے یہ نو میں کدھی پانیچ نہیں توتا جدو گندہ ہندہ ہے نو آگ چھ سوٹ دے نا نبی دے پسینے دی برکت یہ نہیں ہے مہل سڑ جان دی یہ کپڑا بچ جان دا ہے اللہ اللہ اور جس کپڑے نو نبی دا پسینہ لگ جائے وہ کپڑا اگچنا سڑے تو یارو جس سے آپی نو نبی دا سینہ میں لگے پسینہ میں لگے وہ کیونے زرزر دے بولو دے صحیح بولو دے صحیح حضرت عبداللہ بن امی مکتوم اکھان تو نبی انہیں وہنہ نو سے آبا ایک در پچھلنا گئے عبداللہ تو اکھان تو نبی انہیں نبی علیہ السلام نو بڑی چھے تیلہ بلینہ اللہ اکبر کبیرہ تیر کو کڑا گورے جنہی وجہ تو آقا علیہ السلام نو نبی نا ہوندے باب جو بڑی حضرت عبداللہ بن امی مکتوم فرما دینے نبی دے پسین نے دی خوشبوئی نیئے منو گلیاں دازدینیانے عالم نشراحلو کو سینہ میرے پیر دا ودکس توریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگاندہ اے پیر سارے جگنوں جگا گیا مدنی دے لبات کلام رب دا بان کے رسول آیا کل جگ دا کل جگ دا پلی ہوئی قوم نو او سدھے رائے پا گیا جگاندہ اے پیر سارے جگنوں جگا گیا جیڑے جیڑے آقا دے او یار بن گئے او جنتان دے لوکو حق دار بن گئے جنو جنو آقا سونا سینے نال لگیا جگاندہ اے پیر سارے جگنوں جگا گیا حسوا سے میرے پیغمبر دے صحابہ حضوان اللہ علیہم اجمائین پوری کائنات میں چو پاک باز ہستیاں وہ نفوسِ قدسیہ جنہ دے متعلق قرآن اعلان کر رہے ہیں نبی دے صحابہ سارے ہی حدایت دینے سارے ہی فلاہ پانوالے اولائی کا ہم المؤمنون حقا اولائی کا ہم الفائزون اولائی کا ہم الراشدون اولائی کا ہم السوادکون اولائی کا ہم السدیکون اولائی کا ہم المتقون اولائی کا ہم الراشدون کہتے اللہ فرماندے نے اولائی کا حزب اللہ اولائی کا قطب فی قلوبی ہم العیمان اولائی کا حزب اللہ الا انہ حزب اللہ اولائی کا ہم الفائزون یہ نیاں ڈگریاں سے بانو اللہ نے دیتیاں کہتے اللہ فرماندے نے اتائبون العابدون الحامدون الراکعون الساجدون السائحون الراکعون الساجدون الامرون بالمعروفی وَنَّا هُوْنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلْحَافِظُونَ لِهُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ نبی دے سے آبا توبا کرنوالے عبادتاں کرنوالے حمدہ بیان کرنوالے علیتگی چاپنے رابنا گلہ کرنوالے رکو کرنوالے سیدے کرنوالے لوکانو برائی تو منع کرنوالے اللہ دیا حدہ دی حفاظت کرنوالے فرمایا بشر المؤمنین نا نو خوشکبریاں دے دیو کون مؤمن نے فرمایا قد افلاح المؤمنون اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاطِهِمْ خَاشِئُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ اَنِ اللَّغْوِ مُعْرِزُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ لِلزَّقَاتِ فَائِلُونَ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِزُونَ اِلَّا عَلَىٰ أَسْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِئِئِينَ فَمَنِ اِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَاللَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَدِيمْ رَاؤُولَ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ سَلَوَاتِهِمْ يُحَافِزُونَ اُلَّا عَلَىٰئِكَ هُمْ الْوَارِسُونَ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْفِرْدَوْسَ اُمْ فِي هَا خَالِدُونَ اِنَّا قُرْآنِ نَبِی دَيْعَرَانِ عَذْمَةِ حَدْرَتِهِ رَات مُقْ جَائِ قُرْآنَ نَمْ مُقْ جَائِهِ یہ تی پارے سینے جی جمعن ہے جتو مردی پڑھ دی جاؤ آؤ کون نبی دے سیا جتے جتے لفظ مومنین آیا مومن آتا ہے ادھے تو مراد نبی دے سیاحبہ اور سیاحبیات نمازان جو خشو خلو کرنے والے لگویات لچرگلہ تو پریز کرنے والے اللہ دے راچ خرچ کرنے والے کون نبی دے سیاحبہ رضوان اللہ علیہم اجمائین آئیے لوگ آج ابو بکر دے متعلق بقواس بھائیہ بھائیہ دھلے بھائیہ بھائیہ کدھر چلے بھائیہ دھلے ابو بکر دے متعلق میں تقریر لمحی نہیں کرنی توجہ میرے والے ابو بکر دے متعلق سوال بقواس کردے نے ابو بکر وہ شخصیتیں نام کیے ابو بکر صدیق حید رضی اللہ تعالی ابو بکر دا معنی کیے نیکیاں دا باپ نیکیاں دا مرقا نیکیاں دا مجسمہ نیکیاں دا گلدستہ نیکیاں دی کان نیکیاں دی دکان انہوں اربیج کیا جاندہ ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی ان کو کوئی دنیا دی ایسی خوبی نہیں جڑی ابو بکر جو موجود نہ ہوئے انہوں نے دی مثال سہی مسلم دیئے کرو ہے ایتر اللہ باقی ساریاں بھی چیئے آئے ہیں سیاہ آبادہ جمگٹ ہے آقا فرمادہ نے احمد سے نوی فول ہوئی ہے آقا فرمادہ نے من من کم اليوم سائمن کون نے جنہیں آج نفلی روزہ رکھی ہے فاقام آبو بکر پورے مجمع جو کلے ابو بکر کھڑے ہوئے اللہ رسول میں رکھے فمن تابع من کم اليوم جنازتا کون نے جنہیں کسے مومن دا جنازہ پڑے پھر کلے ابو بکر کھڑے ہو اللہ رسول میں پڑے پوچھا گیا من آدہ من کم اليوم مریزن کون نے جنہیں کسے بیمار دی تیمارداری کی تھی ابو بکر کلے ہی کھڑے ہوگے آدھنے اللہ رسول میں گیتی ہے چوتھی کال گئی فمن اتا ما من کم اليوم مسکین کون نے جنہیں کسے مسکین نکھانا کھلایا پھر ابو بکر کھلے کھڑے ہوگے آدھنے اللہ رسول میں کھلایا تحاقہ کی فرمادہ نے ابو بکر چار کم کر کے آئے جنت تا ٹیگن محمد کو لے جا اور کنی دفعہ جنتی آکے ابو بکر نے پتا جی ستائی مرتبہ نبی نے زبانِ نبو اچھو ابو بکر نے جنتی آکے ستائی مرتبہ اور ایک دفعہ حضرت عمر لڑپے ابو بکر دنال نا صحیح بخاری دی روائے تھا نبی علیہ السلام نے پتا لگا آپ ممبر سے بہ گئے آکھانی آکھان جو آسو آگے فرمایا عمر میرے صحابہ ابو بکر نے عدو منیا جدو تو ہی سارے میری تردید کر رہے تھے کہ اللہ ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے کہ اللہ ابو بکر میری تصدیق کر رہے تھے اور صدیق کیا یہ سوچا تو جاندہ ہے صدیق آنڈے کنوں نے سچے انہوں نہیں آنڈے صدیق ہونڈے سادت دا منہ سچا ہونڈے صدیق انہوں آنڈے نے جنہ کردار تے گفتار دا سچا ہوئے انہوں عربی صدیق آنڈے تو صدیق صرف زمین آنڈے نہیں کہ آسمان والے نے بھی کیا مولانا دعود راز نے کتاب لکھی ہے بخاری دی او دی شرعہ بھی لکھی ہے باب فضل ابو بکر دی انہوں نے روایت آنڈی کہ حضرت ابو کو حافہ اپنے مابد خانے دے اندر لے گئے کہنے کہ پتر تو ہی تھے نا ابو بکر وہ شخصیت ہے جنہیں گمرائی دے دورچوی شرق نہیں کیتا بدکاری نہیں کیتی گمرائی دے دورچوی شراب نہیں پیتی جوا نہیں کھیلیا گمرائی دے دورچوی ابو بکر پلہ پاک رہے ہیں او شخصیت اور صدی کے ایک ایسی شخصیت ہے جتنے چار پیڑیاں صحابین ہیں باپ صحابی خود صحابی بیٹے صحابی بیٹیاں صحابی اگر بیٹیاں دے بیٹنے بھی صحابی دارہ تکبیر دارہ تکبیر شانِ مصطفی شانِ ابو بکر صدی چار پیڑیاں اور پھر ایرانگی دے بات سنو جدو ابو بکر نے کلمہ پڑھے آئے حضرت ابو بکر دیئے مکیچ آٹھ دکانہ سن کپڑے دیئے اتنا بڑا تاجر کپڑے دا ہور کو نہیں تاجر ابو بکر دے مطلق بکواس کر دے ہو پانک دے ہو ابو بکر دے ہو شخصیت ہے جنا دیوار نات مار ہم معیشہ فرما دیئے ہیں اب بھائی کی لاب رہے ہو فرمایا پتر ہی تھے سوئی سی میں چاہنا سوئی بھی مل جائے ہو بھی محمد دے قدمہ جیتے ہیں حقا فرما دے ہیں اسلام دے شروع دو بندیان دے مالنے میں نفع دیتا ہے اسلام نو فیدہ دیتا ہے ایک ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دو جے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے شروع اسلام نو سب تو زیادہ جنب اور اے او شخصیت ہے حضرت ابو بکر صدیق باب کہنے کا پتر ہے ایتھے نا پتہ نہیں پوجا گا پتہ نے سامنے نا حلوے شلوے پیس ابو بکر ہندے نے کھان دے کیوں نہیں ہے اللہ تعاقل کھان دے کیوں نہیں وہ کوئی بول دے نہیں اندھر نے یار تو یہ جیب آ دیو تو ہی بول دے نہیں میرے کپڑے پھٹے ہیں نے منہ کپڑے بھی دے دیو وہ پھر بھی نہیں بول دے اندھر نے منہ کوکھ لگی یار روٹی دے دیو پھر بھی نہیں بول دے بوتاں دے کیا دیو سیر لا دیتا کہتی باں لا دیتی کہتی لات لا دیتی باروں باپ ابو کو حافہ ہے کہنے لگے پتر ہے کی تا ہی اببا جیے نا روٹی مانگیے نا نہیں دیتی کپڑے مانگے نہیں دیتے میں کہا کہ اچھے کھانے رکھے نا میرے اببے نے تو یہو بھی نہیں کھان دے منہ گسہ آیا میں کہتی سیر کہتا میں آپا جی انہوں ماری ہے انہوں کبو منہ مارن کیڑی سادہ جی کہا ہے انہوں کبو منہ مارن باپ آن دے پتر ابو بگر بڑے پڑے مانس نے کہہ نو کو جان دے ہی نہیں پھاڑ کے کار لے گے پھاڑ کے نا ابو بگر نو کار لے گے امہ خیر نو اپنی بیوی نو جا کے ابو بگر دی مانو آن دے ہاں تیرے پتر نویخ کی نیر مارے آئی بتانی اللہ تاں با ماں لہ دیتی ہیں امہ خیر رکھو گی آن دے جڑے اپنیاں تڑا بیٹھے نے ابو کو حافہ ہونا ساڑیاں کتوں جوڑنیاں نے بول دے نہیں کنی سادہ جی کہا جڑے اپنیاں تڑا بیٹھے نال امہ خیر دے الفاظ حدیث دے سینج محفوظ نے امہ خیر آن دی ابو کو حافہ ابو بکر نو کج نہ کہی جس دنے نے پیدا ہونا سی آواز آئی ابو بکر دی ماں امہ خیر تینو میں جک پتر لگا دیر جدا عرشات نا صدیق رکھ دیتا ہے فرشات نا عتیق رکھ دیتا ہے عتیق کنو آن دے جرا جہنم تو آزاد ہو تو صدیق انو آن دے نے جرا کردار تو گفتار دا وہ صدیق ایویں نہیں بن دا جنہیں رب نہ وفا کی تی اور ابراہیم تو صدیق بن گیا تو جنہیں مصطفیٰ نہ وفا کی تی اور ابو بکر تو صدیق بن گیا ایویں نہیں ایدر نبی صدیق ایدر نبی دیارِ غار صدیق کیوں کام مقام الانبیاء صدیق آقا فرما دے نے انبیادی جگہ دکھا رہا ہے نبی نہیں انبیادی جگہ دکھا رہا ہے کس طرح جنہیں نبی آئے نا انہیں پہلے ہاں دی تصدیق کی تھی تے بعد چون والے دی خوش خبری دیتی میرے دو بادا نبی آئے گا آقا فرما دے نے میں پہلے ہاں دی تصدیق تک کی تھی تے بعد کوئی اونا کو نہیں سی انہیں میری تصدیق واسطے بھی بندہ چاہیے دا سی تے اللہ نے کنوں پیجیا ابو بکر نوں فرمایا محبوب جی تیری تصدیق ابو بکر شندید کرے گا اٹھاؤ تفسیر کمی شیعہ دی بڑی موت پر تفسیر تفسیر حسن عسکری اور تفسیر کمی دونوں تفسیر دے اندر موجود ہیں جدو آقا میراج تو واپس آ رہے ہیں نا چھٹے آسمانتے آئے آقا فرماندنے جبریل ستہ آسمانہ دی سہر تکر آگے لے آگے چلے ہیں پر میری تصدیق کون کرے گا تے چھویں آسمانتے جبریل نے کیا سی محبوبہ تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا رضی اللہ تعالی یہ کون کہہ رہے ہیں جبریل کہہ رہے ہیں اگلی گالے سنو جدو آئے نا مکہ جے تے دسے آ تے ابو جال سینہ جرہ لانتی او پہلو گیا ہی ابو بکر کھو اگر کوئی تیرا یار کوئی بندہ کہے میں میں ہی تو حرم تو اکسا اکسا تو ستہ آسمانہ دی سہر کر کے ہیں جنت جہنم وے کے ہیں کہ میں راہ تو راہ تو واپس آگیا ابو بکر تیرا ہی خیال ہے فرمایا کہیں دا کہوں نے اے تیرا یار محمد آندا فرمایا جی وہ کہیں دا ہے تو وہ حاک کہیں دا ہے ساچ کہیں دا ہے پاک کہیں دا ہے لا شاک کہیں دا ہے کہ تجیگہ لگا یہ پوچھیا ہی نہیں پہلو میں پوچھتے لاؤ پہلو میں پوچھتے لاؤ اے ابو بکر او شخصیتے سن لو توجہ دے نال صدیق او شخصیتے جنہیں نبی دی زندگی دے اندر ستارہ نمازہ نبی دے مسلح تے پڑھا ہیا نبی دے مسلح تا ثانی امام پیغمبر دی ممبر تا ثانی خطیب کونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا جدو بیمار ہندے فرمان دے مرو ابا بکر فلیسلی من ناس صحیح بخاری امام ایشا فرمان دیا اللہ چور عمر نو کبو نہ نماز پڑھائے اب بائی تا دیل بڑا نرمے توڑے مسلح تے کھلوتا نہیں جا آپ فرمان دے نہیں ایشا مرو ابا بکر فلیسلی من ناس امام ایشا فرمان دیا نے عمر نو کبو ہائے ہائے پھر آقا فرمان دے نہیں ایشا مرو ابا بکر فلیسلی من ناس اما ایشا فرمان دینے اوبر آقا فرمان دینے ایشا میں نہیں کہہ رہے ارشدہ رب ڈریکٹ کہہ رہے میرے ربنو میرے مسلطِ صدیق تو علاوہ دجا وارا نہیں کھانی میں نہیں کہہ رہے ارشدہ رب ڈریکٹ کہہ رہے اور سنو نبی دعودی ایک روحہ ہے سنو حیران ہو جاؤ لوگ آنے خلیفہ بلا حضرت علی ہے سنو میں ماز اللہ حضرت علی دی گستاقی نہیں کر رہے میں حضرت علی دی بارے چکے جو کالمات کہنے حدیثہ چنائیے حضرت علی دی میں گستاقی نہیں کر لگا حضرت علی میری آکھان دے تارے نے علی دی جتی دی خاند میری آکھان دے سرمے علی فاطمہ دو زہرہ دے شہر نے حسنین دے باپ نے فاتح خیپر نے فاتح خندق نے میں علی دی اپنی آکھان دے تارہ ماننا اونا دی جتی نو سردی پاگ ماننا لیکن دوستہ میں گستاقی نہیں کر دا لیکن نبی دی زندگی دی ایک نماز نبی دے مسلط علی نے پڑھائی ہوئے دخواہ تسی دے ہو میں اپنے باپ دانی اور سزا کرنوں ایک نماز دے ہوچے ایک اللہ کر رکھایا انام نہ دیا جاؤ اگر کوئی اگر کوئی بندہ کہے کہ انہوں نے اختلاف سی اگر کوئی کہے کہ حضرت علی دی پابی حضرت جعفر تیار دی بیوی جعفر تیار جنگ موتاج شہید ہوئے پابی بیوہ ہوئی پورے مدینے چے نظر باری حضرت علی نے اپنی بیوہ پابی باستے رشتہ پسند آیا تے ابو بکر صدیق دے ہی آیا رضی اللہ تعالی اگر آؤ فاطمہ بیمار ہوئی ہیں تیمارداری کی نہیں کی تھی ابو بکر صدیق دی بیوی اسما بنت امیس فاطمہ جو تو فوت ہوئی ہیں پھر گسل کنے دیتا ہے حضرت اسما بنت امیس ابو بکر دی بیوی نے تے حضرت علی نے ملکے فاطمہ جنازہ مسئل نبوی چلے اندھا گیا چار کتابہ نے حیات القلوب ملنا باکر مجلسی دی کشف الگمہ فی معرفت الحیمہ اگیاو علی شاہ شیخ مفید دی چوتھا نحج البلاغا یہ چار کتابہ میں حدیث تھی گال نہیں کرتا میں شیعہ کتب تھی گال کر رہے ہیں جنازہ مسئل نبوی چلے اندھا گیا حضرت علی نے ویکھے ابو بکر نظر نہیں آرے پچھے تک نظر ماری پچھے ابو بکر کھڑے ہیں فرمایا اندھا آؤ اگیاو فرمایا فاطمہ دا جنازہ پڑھا فرمایا ابو بکر اندھا نہیں علی نہیں یہ تسی پڑھاو میں نہیں پڑھانا بیوی تھوڑی ہے بیٹی نبی تو حضرت علی کی آندھا گالیں سن لو آج ابو بکر نے گالیاں دیں دے 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 بکواس کر دے دے حضرت علی نے کی فرمایا ہے ابو بکر دل بڑا کر دے لیکن نبی دی حدیث میرے کنچ گردش کر رہی ہے کہ جس امت جب ابو بکر مجود ہوئے کوئی دجا مسلنے دے نہیں کھلو سکنا جنازہ ابو بکر نے پڑھا ہے پچھے علی نے پڑھے ہے حسن نے پڑھے ہے حسین نے پڑھے ہے حضرت عباد نے پڑھے ہے آج تو یہ ہونا دے مطلق گالی دے دے ابو بکر دے ایمان تے شک کر دے یہ دے مطلق آقا نے فرمایا ابو بکر تیرا ایمان ایک پڑھڑے چھا پوری کائنات دا ایمان دجے پڑھے چھا پوری دنیا دا ایمان ملکے صدیق ترے ایمان دا مقابلہ نہیں کر سکتا اس سبوں بکر انہوں کے حالی دے جنازہ مطلق قرآن نے گیا ہے من النبیین وصدیقین قرآن جب پہلا نمبر کی دے نبی دا دجا نمبر کی دے صدیق دے اسلام جب پہلا نمبر نبی دے دجا نمبر صدیق دے اگے آؤ نا ایمان جب پہلا نمبر نبی دے دجا نمبر سے دیگ دے بدر چھے پہلا نمبر نبی دے دجا نمبر سے دیگ دے اوہ چھے پہلا نمبر نبی دے دجا نمبر سے دیگ دے خندق چھے پہلا نمبر نبی دے دجا نمبر سے دیگ دے ہنین چھے پہلا نمبر نبی دے دجا نمبر سے دیگ دے اس تو اگے آنا درہ دوستا میں قربان جاواں سفر چھے پہلا نمبر نبی دے دجا نمبر سے دیگ دے حضر چھے پہلا نمبر نبی دے دو جانمبر سی دیگ دے آقا دے مسلے دے پہلا نمبر نبی دے دو جانمبر سی دیگ دے ممبر دے پہلا نمبر نبی دے دو جانمبر سی دیگ دے کبر چوی پہلا نمبر نبی دے دو جانمبر سی دیگ دے جدو کبرہ پھٹنگیاں پہلا نمبر نبی دے دو جانمبر سی دیگ دے حوزے کاؤسر تے بھی پہلا نمبر نبی دے دو جانمبر سی دیگ دے دے جنن چوی پہلا نمبر نبی دے جنہوں سانی راب بنائے انہوں کو پیچھے کر سکتے اگہ حرانگی دکھا گئے یارہ کتابہ دا حوالہ اور لے کے دیتا ہے حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ نے الشیعہ و اہلِ بیعت کتاب لکھی گیارہ کتابہ دا حوالہ اصل لے کے دیتا ہے حوالہ گلت ہوئے کوئی دنیا در زاکر گلت کر جائے میں خدا بھی قسمی و سزاکر اپنی گاڑی اینام چھے دے دیا گیارہ کتابہ بارویں کتاب بھی گئے بارویں امام بھی گئے گیارہ کتب دا حوالہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے حضرت فاطمہ دی زندگی دوسری شادی نہیں کی تھی فاطمہ جو فوتوں لگی آنے حضرت علیہ انہوں نے فاطمہ تیرے کردارورگی عورت کتوں ملے گی فاطمہ کی آنے میری ایک پنیوی ہے میری پین زینب دی بیٹی امامہ ابو العاص اموی دی بیٹی فرمایا علی میں تھا نے وسیعت کر کے جانی ہے او دے چو خوشبو میری آئے گی تو ہاں شادی میرے مرند تو بعد او دے نہ کرنی ہون امامہ کون سی زینب دی بیٹی امامہ کون سی نبی دی نواسے امامہ دے پائی حضرت علی نے نبی دے نواسے جنہاں پیغمبر دے کندیا دے کھلو کہ کعبات اللہ دے بوتلائے سا امامہ نہ شادی اگر نبی دی بیٹی ایک سی پھر امامہ کون ہے نسو دے صحیح علی دی دوسری بیوی امامہ کون شادی آئی حضرت علی دے کار بیٹا پیدا ہو رہا ہے او دا نام رکھیا محمد نام کی رکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے نام تھے دوسرا بیٹا پیدا ہو رہا ہے حضرت علی دے نے اببا جی ایدہ نام کی رکھ رہا ہے فرمایا محمد تو بعد روح زمین تے اگر عظمت دا مالک ہے ابو بکر ہی ہے رضی اللہ ایدہ نام کی رکھنے ابو بکر تیسرا بیٹا پیدا ہوئے او دا نام کی رکھیا ہے عمر چوتھا بیٹا پیدا ہوئے او دا نام کی رکھیا ہے عثمان پنجوہ بیٹا پیدا ہوئے او دا نام کی رکھیا ہے ابباس چچے دے نام پہ اچھنوالے اچھے علی بیگانے پہلے چاچا پانچ سے حضرت علی کی یاد نے جنہ نو ربنے اگے کیتا ہوئے علی انہ نو پچھے کیویں کر سکتا ہے جنہ نو ربنے اگے کیتا ہوئے ہائے پھر حسن بھی شادی ہوئے بیٹا پیدا ہوئے ابباس جی نام فرمایا ابو بکر ہائے ہائے یہ نام ابو بکر ابباس جی پائی دا نامی ابو بکر بیٹے دا نامی پوترے دا نامی ابو بکر فرمایا ہائے دوسرا بیٹا اور بیٹا پیدا ہے ابباس جی نام فرمایا ابو بکر ابباس جی پتی جی دا نامی ابو بکر پائی دا نامی ابو بکر فرمایا حسین علی چاندہ ہے جس کارچے علی داخل ہوئے اگے ابو بکر کھیل دا نظر آئے اتنی محبت کوئی کائنات لیا ہوتے سائی جی دے نا علی پیار کرے علی جی دے پچھے نمازہ پڑے تو انہوں گالیاں دیں تو بکواس کرے تو دے تبرہ کرے پوری زندگی آقا اپنے کردی چار دیواری جو بار ہون صدیق نال نہ ہوئے انہوں کو ایسی جگہ بخوا دیو کہ صدیق نال نہ ہوئے بولو پوری زندگی ابو بکر سجے رہے ہیں کہ حضرت عمر خبے رہے ہیں پوری زندگی حقا جمعہ پڑا آرہے نے سجے ابو بکر بیٹھے نے خبے عمر بیٹھے پوری زندگی بزار چوی آقا جا رہے ہیں سجے ابو بکر خبے عمر تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا سی مسئلہ نبوی جوار دیا سجے خبے عمر آپ نے فرمایا حاکہ ذا نباسو یوم القیام قیامت نے ہی اس طرح ہی اٹھائیں خدا دی قسمیں کاش تیرے دل دے اندر صدیق دا بغض نہ ہوئے حضرت علی رضی اللہ نبی دی زندگی سے کنے سفر نے بولو دو نے تریخی تریخی باقی سفر بیچ بیچ مارنے ایک میرائی دا ہے ایک ہجرت دا ہے میرائی دے سفر دا ساتھی کون بنے ہیں جبریل دے ہجرت دے سفر دا ساتھی کون بنے ہیں صدیق صدیق بنے ہیں سبحانہ اور تو فیرہ آگئے تو گیا ہے فیرہ آگئے یہ جبریل ملے بیٹھے نے انہوں پہوٹھا کے لئے جاتا ہے تھاکتے نہیں گئے ہجرت دے سفر دا ساتھی صدیق بڑے ہیں جبریل صدرات المنتحات ساتھ چھٹ گیا ہے ابو بکراندے نے محبوب جی جبریل دی جگاتے صدیق اندا مر جاندا تو انہوں کا لے آنا چھٹ دا جبریل نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے جبریل مراج دے سفر دا ساتھ اللہ میں تیرے نبی نو کندیاں تے لے آواں جبریل دا چھے سو پارے فرمایا جبریل تیر چھے ہنی ہمت تے جرت نہیں تو اسے نبوت دا وزن اپنے کندیاں تے اٹھا لیں یہ جرت مل سکتی ہے اے شادے باب صدیق نو مل سکتی ہے ہجرت دے سفر دے ساتھی دی واری آئی فرمایا میرا آئی دے سفر دا ساتھی نبی دے دروازے تے چل کے آیا ہے تے ہجرت دے سفر دے ساتھی نے محبوبہ تیرے دروازے تے نہیں ہے اونا توہاں آپ صدیق دے کار جانا ہے دروازہ کھڑا ہے اندر آباد کہوں میں محمد صلی اللہ آقا اندر تشریف لائے ہونا نبی علیہ السلام فرما دے صدیق تھوڑا جا علادہ ہوتے ہیں انہا کوئی پردے لی گال کر نہیں ابو بکر کی اندر محبوبہ میرے بچے آجی بے آگے کر لو مر جانگے تیرا راز اور نہیں کرنگے ہائے ہائے اللہ نے کیا ہے کہ تسی مکہ چھڑ کے چلے جاؤ کسے چلے جاؤ مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ ابو بکر نے سنے ہیں کہ اندر آس سمانی یا رسول اللہ اللہ رسول میرا نام لے کے کیا ہے فبقا ابو بکر ابو بکر اچھی اچھی رون لگتے خوش ہی نہیں پھر نبی دے بستر تے کون ستا ہے علی علی ستا ہے نا ایک ملنگ کہنے لگا دیکھے یہ علی دی عظمت نبی دے بستر تے علی ستا ہے تے علی پاک ہے میں کیا بستر تے ناوی سوئے مد تاوی علی نو پاک آنا وہ بول دے نہیں پاک نہیں منگ دے اسی نبی دے بستر تے ناوی سونا علی پھر بھی پاک ہے اسی دے علی دے learned علی ستا ہے علی پاک او بستر پاک جیدھے تو نبی ساؤ جائے و بستر پاک او تو علی ساؤ جائے علی پاک جیدھے گوچ بستر والا خود ساؤ جائے او بول لو دے صحیح ہو پاک نہیں جیدھی گوچ bistر والا خود ساؤ جائے ہوں پاک ہے کیوں کہ جیتے نبی دہ نواسہ سوار ہوئے آج ایڈا چھوٹے جب بلین واکھوں اٹھے حضرت حسین جی تو کربلہ ج گئے نے اوٹھتے سوار ہوگئے گئے نے کوڑھے تے نہیں گئے سدی جی گالی کوڑھے تے سوار ہی نہیں ہوئے حضرت حسین کہ سرے تو ہی داکھر چھوٹ بول دے کوئی دنیا دی رویت مخواہ ہو کوڑھے تے سوار ہوگئے چلو بارحال تیری مان نہیں ہے ایک کوڑا ہو رہی جیتے حضرت حسین سوار ہوئے پر نسبت ہوتا رہے جیتے سواری تے نبی دہ نواسہ سوار ہوئے تو جیتے کندے آنے نبی خود سوار ہوئے انہوں گالاں کرنے بول دے رہی انہوں گالیاں دے رہی جیتے کندے آنے نبی خود سوار ہوئے بول دے رہی وہ سمجھ آنڈے ہی ہے کہ اگلی وجہ آنڈے ہی آقا حکم کاریار صدیق تیاری ساڑی ازلان تویں یاری سنا جائے کاریار صدیق تیاری ساڑی ازلان تویں یاری ہجرت دی منزل باری ساڑی ازلان تویں یاری ابو بکر کی آنڈے نے میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربانے میڈے واس ویچ نئی انکاری ساڑی ازلان تویں یاری میرے پیغمبر دیاں تلیاں پھٹ گئیاں پیر سوچ گئے ابو بکر دیاں نگاہ پہیاں کھاں جو آسو آگے کیاں میں نے کیوں سوچ گئے پیرن تیرے ہنکس لئی کندے میرے ساڑی ازلان تویں یاری اللہ اکبر قبیرہ تیرا پار صدیق اٹھاوے تین کوئی تکلیف نہ آوے تین میل دی چڑ سانچاری ساڑی ازلان تویں یاری ذرا ٹھیر ونج سرکارے پہلے صاف کرے سا غارے منو جان جناب دی پیاری ساڑی ازلان تویں یاری ڈنگ کھاوے زہر پچاوے پر نہ پیر سراغ تو چاوے آوے کیوں ہے نید حضورت تاری اللہ اللہ اکبر قبیرہ نبی علیہ السلام گود کی دی ہے ابو بکر دی امام ابن حجر مکی تڑپ گیا انہیں اپنے ارفالے سے لکھا یفتہ القرآن فر رحل جدو ابو بکر نے گود چاکا سراغ کیا سی نا یہ میں لگ دا ہی جو میں ریل چھے قرآن کھلے ریل چھے قرآن کھلے کمال درجے دیو نا پاسی اور پھر ادھر ڈنگ کھا رہا ہے کالے نو ادھوں بھی ابو بکر دے کٹھے وارا نہیں ہن کھا دے کالے نو آج بھی کٹھے وارا نہیں کھا دے بول دے نہیں وزیر ارشانتے حینے دو وزیر فرشانتے حینے دو دوویں نال نبی دے رہیں دے تو پاوے پیٹھتے پاوے رو جنا مرضی پیٹھ لیا نبی دے رو دے چھو نہیں کٹ سکتا تنائے نہ نگل نہیں جیڑیاں جوڑیاں رابنے جوڑ شریعانے انہوں کو توڑ سکتا انہوں کوئی نہیں توڑ سکتا قیامت تک پیٹھ دے رو ہو گئے لیکن نبی دے رو دے چھو نہیں نگلے اللہ حافظ ابو بکر دی اٹی ابو بکر دی آنکھا چو آنسو ڈگے چہرہ مصطفیٰ دے ڈگے یہ بھی شرف میرے صدیق نو ملے آجیے نبی دے چہرے پہ آنسو ڈگے نہیں تے صدیق نہیں ڈگے نہیں تے ساری کائنات میرے نبی دے چہرے والوے دیئے میرے پیغمبر دی آنکھا صدیق والوے رہی ہیں اکھا تا سرنا ایسرا گوچ سیرہ تے تا ابو بکر دا چہرہ اٹھتے تے فرمایا کہ پتہ کیا اندھ نے اندھ نے یار کیوں یا ہی رو ہو جو رہے سرنا یار کیوں یا ہی سونیا کالے ناگ نے ڈنگ مارے ہیں فرمایا صدیق پریشان نہ ہو دارو شفاوین آ لی ہے بیغمبر نے لب صدیق دی اڈی تے لائی خیبر دے اندر علی دی آنکھ تے لائی یہ کہاں میں جو فرق آکھتے اڈی دے وہی شانِ علی تے صدیق دے میں کیا گالے سون لے توجہ ہونا میں تیری کھوچ وار دینا منو ٹورکے وغا بول دے رہے ہیں اب وغا منو میں تیری یہ پچھو اڈیاں کاٹنا نا کھوچاں وار دینا تے منو چل گئے وغا تے دجی گالے میں تے نو ملنگا سمجھ نہیں آئی ابو بکر دی اڈی تے لائی علی دی آکھ تے لائی علی میں تیری آکھ تے لائب اللہ آکھیں ٹور چلے ہاں ابو بکر دی اڈی تے لائکے ٹور چلے ہاں ان آکھانا ابو بکر دے پیراول وندہ جائیں جو ابو بکر کرتا جائے تمہیں کرتا جائیں تمہیں کرتا جائیں دوسری گالی اس透قاب بندے دے جسم دی ابتدا کی تو ہن دیو سرتوں تے امت Kentucky پیرتے علی ایمان دی ابتدا تیری اکھ تو ہر مشکل سرت چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدق لک لک واری بولو میں کیوں نہ کہا دیا ایک غور بولیا سرعقیدہ شاید سنا دیا محبوب دے پہلے یار دات نشان سنیندہ ایک پھل سیندی گلزار دا خوشبوورتے دہا ہے لکب صدیق عطی کے ازلاتوں سیندہ رفی کے تاک نظر ونج دربار دا ستا کول وخیدہ ہاں رل روز یوں باہر آنا آسا کو سرتے مل بینا ہو سی کول محل دل دار دا دوری مول نہ سیندہ ہاں اللہ اکبر کبیرہ توجہو میرے وال آخری باد ابو بکر قیامت نوہ اونگے اللہ کی کہن گے پھر یہ نہ عمل شدیق دے تولو در خلد بری دے کھولو کیا ہوں ریہ دین تو شب کجوار تھا آج کرزل ہی دا ہاں اگر آدمی بیوی کو طلاق دے اور پھر دوبارہ رجوع کرنا چاہے تو کیا کرے گا یا کوئی اور طریقہ حلالہ کرے گا یا کوئی اور طریقہ اے میرے بھائی طلاقیاں دو قسمانے ایک طلاق رجی ہے ایک طلاق بتا ہے رجی ہے میں نے رجود بیچوں ایک میفل دے اندر اگر بندہ دس دفعہ بھی کہہ دے نا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ایک کی اندھی ہے جدو اجابوں قبول کرانے ہیں مولی صاحب کنی دفعہ اندھی نے قبول ہے قبول ہے تینے دفعہ تے نکاح ایک کندہ ہے یا تین بولو ایک کی اندھی ہے ٹھیک ہے یہ میں تینے دفعہ اگر خامت طلاق ہے بیٹھا ہے طلاق ایک کی اندھی ہے ٹھیک ہے ایک طلاق حضرت عبداللہ بن عمر نے دیتی حضرت ابو مرسن نے دیتی عبداللہ بن عمر کہنے لگے اللہ رسول میں ماریا گیا اللہ اٹھیا گیا آپ نے فرمایا لا حراجہ کوئی حرج نہیں فرجے ہا جا کے رجوع کر لیں ٹھیک ہے جی ایک طلاق ہو گئی کارتوس تینے نے ایک چل گیا دو باقی رہ گئی پھر کچھ دیر تو بعد رجوع کریں تو بعد پھر لڑے پھر طلاق پھر تجی ہو گئی پھر رجوع کر لیں پھر اگر پھر لڑے تھوڑی دیر پا پھر تجی ہو گئی ہون او بیوی اس خانون دے کارچ نہیں رہ سکتی ٹھیک ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہے ایک بڑا پچیدہ مسئلہ طلاق دا سمجھ لو کہ ایک بندہ طلاق دن دا ہے او دے پاہی آئے بچی دے ماں پہ پھر پھر کے اپنی بچی نو کار لے گئے شریعت دا ہے مسئلہ دے شریعت دا مسئلہ دے خانون دا اپنی بیوی نو طلاق دے بیوی اپنے خانون دا کارچھڑ کے نہ جائے رجوع دے زیادہ چانست وہ جو دو اپنے کار لے جائے دے بندے نو سجیوں کھن پھر دوسرے چوک دے دو جیوی ٹھاپ میرمی نبال پہی جائے دا بجا کیے کہ پہلی طلاق دیتی تو بیوی ختم اگر انہوں دجی طلاق کنو دین دا ہے وہ بیوی دے ہے کو نہیں پہلو بیوی بنائے گا تو دجی طلاق دے گا رجوع کرے گا بیوی بنائے گا پھر طلاق دجی ہوئے گی ساڑے معاشرے چو عمومن علاوہ کے اندر تن نہیں ہو گئی میں کہنا نہیں ہوئی طلاق ایک کوئی ہے جب تک وہ بیوی بنائے گا نہیں دجی طلاق دے گا نہیں یہ طلاق نہیں ہوئے گی طلاق ہی کوئی ہے اور دجی طلاق دین کنو دیا ہے پہلی طلاق دیتی ہو بیوی دے آنگوں نہیں پہلو بیوی دے بنائے پھر طلاق دے نا گالدی سمجھا آری جی کوئی نہ تو اس واسطے میرے بھائیوں قرجو کرے گا حلالہ نہیں کرائے گا حلالہ جڑا ہے یہ زنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلالہ کرنوالے کروانوالے زنادی حد مقرر کر دے ساتھ لان اللہ المحللہ والمحللہ حلالہ کرنوالا کروانوالا دعا تے لانا تے نبی علیہ السلام دیا دیئی سے تو اس واسطے اسلام جی رہنا کوئی بغیرتی رہنا نہیں گیردہ نہ اگر کتا انسان کے کپڑوں کو چھو جائے کپڑے پاک رہیں گے یا بدلنے پڑیں گے بلکل کتا اگر لگ گیا تھے کپڑے پلیتی ہو گئے کتا ہوں دھا جو پلیت یہ گسی دی جگا لے کہ نہیں کوئی پوچھنا نہیں باتے کتا کپڑے آنا ٹیچو ہے کتا لگ گیا ہے کپڑے پلیت نہیں کبرستان جا کے قرآن پر پڑھنا جائزے بلکل نجائزے بدتے خرافات دے بھی چویں مرد یا عورت کوئی بھی نہیں پڑ سکتے الحمدللہ رب العالمین ہاں جی الحمدللہ رب العالمین ولات متقین والصلاة والسلام ولہ عباد مسئلین خدا ارکار لئے ربنا حبلنا من ازواجنا وزوریاتنا قرطا ایونی وجعلنا المتقین ایماما اللہم شمر زان مرض المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات جنہ ساتھیاں نے پروگرام کروایا کاری شاہد عزیزی صاحب نے اور ملک ظہور ہے مدد چودری ناصر حرفان ملک میاں عبدالخالق پٹھی صاحب کہ جنہیں بھی دوست نے جنہیں انتظام و احتمام کیتا ہے آئیدہ پروگرام کروایا اللہ اینہ دے کاروبار رزق مال و جان چلہ برقات نازل فرمائے جنہیں دوست احباب بزرگ بچے دور دراز تو آئے اللہ سب دعنا قبول فرمائے تو سا انتظار کیتا ہے بیٹھ کے اللہ تھوڑا انتظار بھی انشاءاللہ عبادت چلے دے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے حسط اللہ کارچ اللہ انہیں شفایم اعطا فرمائے اللہم صلی علا محمد و عالی محمد کما صلیحم تعالی ابراہیم و عالی ابراہیم نکامیت و مجید اللہم باریک تعالی ابراہیم و عالی ابراہیم نکامیت و مجید ربہ نکفل و ل والدی و للمؤمنین یوم meiner حساب اللہم الشمرضان مرد المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت آتا فرما جنہیں دنیا تو چلے گئے انہیں دی بکشش فرما جنہیں دوست احباب بزرگ بچے ماما بہنا بیٹی آئیا اللہ انہ سارے انہوں دنیا آخر دیا نیم تنمال مال فرما اللہ سڑیاں اولادہ انہوں نیک بنا اللہ جڑے اس مجمج بے اولاد نے نیک سوال اولاد عطا فرما جڑے دنیا تو چلے گئے اللہ انہوں دی بکشش فرما اللہ سڑے حالات نے رحم فرما سڑے گناہ انہوں درگزر فرما اللہ میرے امی ابو چاچو دی کبر انہوں جنت دا بغیچہ بنا اللہ جتھے لیٹے نے انہوں نے اپنیاں رحمتہ برکتہ دا نزول فرما زندگی دے گناہ معاف فرما کرور کرور تے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اللہ جنہ دے والدین چلے گئے سب دی بکشش فرما والدین حیات میں صحت وفیت علی لبی زندگی عطا فرما میرے اللہ جنہ ساتھیاں نے انتظام و احتمام کیتا ہے تعاون کیتا ہے اللہ انہ دے رزت مال و جان دے اندر برکات نازل فرما انہ دے پروگرام کروانا اللہ قبول فرما انہ واسطے ذریعہ نجات بنا ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع نالیم و تبا علینا انکا انتا تواب الرحیم سبحان ربی کا رب العزت امی سیفون اسلام قدر مرسلیم